آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کلاس نائنٹھ کے جو فیڈل بورڈ کا پیپر ہے اس میں کونسی ایکسرسائزز ہیں جن سے لانگ کوسچن آتے ہیں جو لانگ کوسچن ہے آپ کا جو لانگ سیکشن ہوتا ہے سیکشن نمبر سی تو وہ آپ کا آتا ہے ٹونٹی فور نمبر کا اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے ایکسرسائز نمبر وان پائنٹ سکس کرنی ہے کریمبر رون انورجن میتھرڈ کمپلیٹ اس کے بعد ایکسرسائز نمبر وان پائنٹ فائف کا کوسچن نمبر فور فائف اینڈ سیکس یہ ایکسرسائز آپ نے اچھی طرح کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ایکسرسائز نائن پائنٹ ٹو اور ایکسرسائز نائن پائنٹ تھری کرنی ہے اور اس کے بعد یہاں سے ایک لانگ کوسچن آپ کو ملے گا اور آپ نے ایکسرسائز سیونٹین پائنٹ ٹو اچھی طرح کرنی ہے وہاں سے آپ کو ایک لانگ کوسچن دیا جائے گا انگل بائی سیٹ کیسے کہتے ہیں altitude کیسے find کرتے ہیں perpendicular by sector ہم نے کیسے find کرنے ہیں اور last جو ہے median کیسے find کرتے ہیں اگر آپ چار یہ method کر لیتے ہیں تو یقیناً آپ ایک آٹھ نمبر کا question ازیزی سال کر سکتے ہیں اگر آپ یہ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک exercise 8.3 سے آپ کا using graphical method to solve this question graph کو یوز کرتے ہوئے آپ کو equation دی ہوں گی equation 1 اور equation 2 دونوں equation کو آپ نے سال کر کے اس کا grab بنانا ہے اور آپ کو ایک solution بنے گا اگر آپ نے theorem کرنے ہیں تو theorem کے لیے آپ نے chapter number 12 کے theorem number 1 3 4 and 6 اچھی طرح کر لینے ہیں chapter number 15 کی بات کریں تو اس کا theorem number 1 اور 2 اچھی طرح کر لیں اس کے بعد اگر ہم chapter number 16 کی بات کریں اس کا theorem number 3 3 and 4 آپ نے اچھی طرح کرنے ہیں اس کے بعد chapter number 10 کی آپ all theorem کریں اور chapter number 11 کا 1 and 2 theorem اچھی طرح کر لیں تو یقیناً آپ اچھی طرح short question کر سکتے ہیں long question کا part easily کر سکتے ہیں اور آپ 24 number easily لے سکتے ہیں اور اگر آپ easily کوئیم سیکیوز جائیے تو آپ کو ورڈس ایپ نظر آرہا ہے تو یہاں پہ آپ ورڈس ایپ کیجئے تو آپ کو ایم سیکیوز مل جائیں گے اور شارک اور سن کا گیس چاہیے تو وہ بی بی آپ کو ورڈس ایپ پہ مل سکتا ہے تو ابگر چینل پہ نیو ہے تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں آپ نے فرنٹ کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ریکچر میں تب تک لی اجازت دیجئے اللہ حافظ